اسلام علیکم میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں پروگرام ان اردو کے اس ٹیٹوریل سیریز میں یہ ویشول بیسک ڈاٹ نیٹ بیسک سیریز ہے جس میں ہم ویشول بیسک ڈاٹ نیٹ کے بیسک کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ویشول بیسک ڈاٹ نیٹ کا پروجیکٹ مناتے ہیں اور کس طرح فارم ڈیزائن کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جائیں فائل پھر کلک کر دیں نیو پہ اور آخر میں پروجیکٹ تو آپ کو یہ سکرین نظر آئے گی اگر تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ویشول بیسک آپ ہیڈن ہو تو اگر ویشول بیسک ویشول سی شاپ نظر آ رہی ہے اور آپ ویشول بیسک کرنا چاہتے ہیں تو ادر لینگویج پہ کلک کریں اور اس کو ایکسپینڈ کر دیں اور پھر آپ کو ویشول بیسک ویشول سی پلس پلس اور ادر لینگویج جو انسٹالڈ ہوئی ہوں گی نظر آ جائیں گی تو ہم نے چونکہ ویشول بیسک یوز کرنا ہے تو ایکسپینڈ کر دیجئے اس پہ کلک کیجئے اور وینڈوز پہ کلک کریں اور جو پروجیک ہم اس تیٹوریل میں بنایں گے وہ ہے وینڈوز فارم اپلکیشن سو میں اس کو نام دیتا ہوں my first vb net app app for application اور پھر دیکھ کیجئے تو یہ ہمارے لیے ویشول بیسک کو پروجیکٹ جنریٹ کر دے گا اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ یہ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں ریکارڈنگ کے دوران یہ یہاں بجائے یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہاں نظر آئے گا تو اس طرح جب یہ process complete ہو جائے گا تو آپ کا یہ project complete ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں solution اور پھر یہ ہے project تو ویشول بیسک میں solution میں کیا ہوتا ہے solution میں ایک یا ایک سے زیادہ project ہوتے ہیں اس program میں ہمارے ساتھ صرف ایک ہی پروجیکٹ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس project میں ہمارے پاس ایک form ہے جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ form آپ کو نظر آئے گا اور جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کو یہ property windows نظر آئے گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس form یا کوئی اور control جو ہم توری دیر میں دیکھیں گے کہ properties کو کس طرح set کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر تو ہم جب اس program کو run کر دے رن کرنے کے لئے آپ کو یہ button click کرنا پڑے گا تو یہ start ہو گیا یہ extended window application ہے جیسے کہ آپ notepad اور کوئی دوسری application دیکھ رہے ہیں exactly اس طرح ہے لیکن آپ کو یہاں پہ اگر notepad use کر رہے ہیں notepad کا label نظر آئے گا یا text نظر آئے گا ہمارے case میں یہ form 1 ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں maximize minimize اور close button بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور buttons بھی نظر آ رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب اس form کی کچھ properties کو change کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں اس پہ click کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ minimize اور maximize کا button نہ ہو تو کس طرح کریں گے properties میں windows میں آ جائے اس کو کہتے ہیں design time property setting یہ design time ہے run time پہ جب code کرے گا یہ سب کچھ لیکن پہلے ہم سیکھ رہے ہیں design time تو minimize box minimize box true اور اس سے false کر دیں کہ یہ نہیں چاہیے تو اب اگر آپ یہ program run کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا نظر آ رہا ہے اب next چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ maximize کو بھی remove کر رہا ہے اور اس کو بھی false کر دیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں buttons غائب ہو گئی یہاں سے تو اب یہ form کی size کو آپ maximize نہیں کر سکتے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے program start ہوتا ہے یہ outside اس ویڈیو ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی center میں کرتے ہیں جب program start ہو کس طرح کریں گے اپنے form کو select کیجئے اور پھر ایک property ہے start up position start up position start up position کو میں کیا کر دیتا ہوں center screen تو اب run کریں تو یہ آپ کو center میں نظر آئے گا ایک اور چیز جو ہمیں کرنا چاہتا ہوں یہ title bar میں change کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو نام دیتا ہوں for example notepad xp آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کو change کرتے ہیں یہ آپ کو اپنے نظر آئے گا run کر دے again تو آپ دیکھ رہے ہیں notepad xp next چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس فارم کا نام by default اس کا نام ہوتا ہے فارم 1 لیکن ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ار فارم کو ایک نام دے چاہتے ہیں تاکہ آپ جب اس فارم کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ اس فارم کا مقصد کیا ہے ابھی تو ایک فارم ہے تو یہ متر نہیں کر رہا لیکن جب 6-7 فارم ہو جائیں گے پھر ان کو رونہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو جو بھی آپ نام دینا چاہے فار اگزامپل میں اس کو notepad اور آخر میں اس کے فارم تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے notepad کا اس کا نام ہو گیا ایک چیز file کا نام بھی change کرنا پڑے گا آپ کو تو right click کر دیں اور اس کو rename notepad اور جیسی آپ click کریں گے یہ change ہو گیا اب ہم نے اس solution کو build کرنا ہے build کیا ہوتا ہے جو code ہوتا ہے machine language میں sorry جو ہمارا code یہاں پہ ہوا ہے اس کو machine language میں convert کرتے ہیں تو click کر دیں تو build succeeded اب آپ run کر سکتے ہیں اس پروگرام کو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو میں آپ کو سکھانا چھاتا ہوں وہ ہے right click کیجئے اور open folder in windows explorer تو یہ ہے ہمارے project یہاں پہ ایک important چیز ہے bin اور پھر debug اور جب آپ یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ کا application آپ run کر سکتے ہیں بغیر visual basic کی sorry بغیر visual studio کی لیکن میں اب آپ کو ایک magic بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں clean solution تو اب دوبارہ وہاں ہی folder میں جائیں گے اور bin میں اور آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ کب نظر آئے گا آپ کو جب آپ اس کو build کریں گے اب یہ آپ نے build کیا اور build کہہ رہا ہے successful succeeded اب آپ جائیں تو اب آپ کو bin میں یہ نظر آئے گا that's it اور یہ وہ folder ہے جو آپ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں یہ یہ والا folder اور اس میں جو ساری file ہیں تو وہ اپنے machine پہ بھی run کر سکتے ہیں اگر تو .net framework اس machine پہ install ہے windows vista windows 7 windows 8 پہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا xp کے لئے آپ کو وہاں پہ .net framework at least 2 version 2 آپ نے install کرنا ہوگا ورنہ پہ کام نہیں کرے گا اچھا اب next چیز یہ تو ہم نے آپ نے ابھی تک سیکھا کہ کس طرح form کو rename کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کس طرح forms کی کچھ properties ہم set کر سکتے ہیں آپ اور properties بھی set کر سکتے ہیں جیسے آپ چھائے ہیں ابھی میں ان کو set نہیں کروں گا یہ آگے کی tutorials میں ہم سیکھیں گے for the time being ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے form کے مطالق اب next چیز وہ ہے toolbox panel یا window جو بھی آپ نام دے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ controls ہیں جیسے کہ notepad application ہے میں آپ کو run کر کے بتا دیتا ہوں notepad آپ دیکھ رہے ہیں notepad کا application windows notepad یہاں پہ آپ کے ساتھ menus ہیں اور اس menus میں جب آپ click کرتے ہیں new بناتا ہے form open windows open کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ form نظر آتا ہے تو help windows window ہے اسی طرح ہم آپ کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ controls چاہیئے جو چیز پہلے آپ نے اس میں دے گی تھی وہ ہے menu strip تو لیکن ہم menu کو ابھی use نہیں کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سارے windows controls یہاں پہ ہیں باری باری اس tutorial series میں ہم اس کو use کریں گے تو سب سے پہلا control جو میں use کروں گا یہاں پہ وہ ہے button so button آپ کو کیا کرنا ہے اس کو click کر دیں اور پھر اس کو track کر دیں اور پھر جہاں آپ نے اس کو لگانا ہے وہاں پہ کر دیں اور یہ ہو جائے گا اب بار اگر آپ نے چھے buttons یا سات buttons کرنے تو instead of بار بار یہاں سے track کرنے کے بجائے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ button کو select کر دیں keyboard پہ control key کو press کر دیں اور پھر drag کر دیں تو یہ ہو جائے گا کس طرح control key جو ہے keyboard پہ اس کو press کر دیں اور پھر اس کو drag کر دیں لیکن میں یہ دو ابھی یہاں سے delete کر دیتا ہوں جس طرح ہم نے form کی properties کو set کیا تھا اسی طرح ہم ان buttons کی properties کو بھی اب set کرتے ہیں تو میں button کو تو رہنے دے دیتا ہوں first button کیا ہے اوکے یا show message button صحیح name بہت ضروری ہے اسی طرح میں اس کو بھی کر دیتا ہوں اور اس کہاں ہوگا exit exit ہوگا اس کے علاوہ میں button کی ایک اور property جو کہ head text جو text یہاں پہ رکھا ہوگا جب ہم یہ change کریں گے تو یہاں پہ automatically change ہو جائے گا میں اس کو دیتا ہوں show message آپ دیکھ رہے ہیں show message اب show ہو رہا ہے اسی طرح button 2 کے لئے میں کہتا ہوں exit exit اب سب سے پہلے چیز ہم کیا کریں گے اس میں message show کریں گے تو کس طرح ہوگا جب کوئی اس button پہ click کرے گا تو message نصر آئے گا تو کس طرح سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو double click کر دیتے ہیں یا یہ جو آپ کو بجلی کا اسمانی بجلی کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں اس کو کہتے ہیں events تو جیسے ہی آپ click کریں گے ایک event generate ہوگا اس case میں click event تو یہاں پہ double click کیجئے یا اس button پہ straight away double click کیجئے تو یہ default اس کی جو event ہوگی وہ generate ہو جائے گی جو کہ اس case میں click ہے تو میں یہاں پہ message show کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ windows میں message ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں comments لکھتا ہوں show message comments comments کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں کیا code کا مطلب کیا ہے جب آپ اس کے سامنے یہ والا symbol ڈال دیں گے تو وہ code execute نہیں ہوگا صرف developer کو نظر آئے گا اس کے بارے میں مزید آگے پڑھیں گے پہلے چیز message box message box show کرو dot show show کرو اور اس میں کیا message show کرو so welcome to programming using vb dot net say so that's it اب run کرتے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو click کروں گا یہ مجھے وہ message show کر رہا ہے welcome to programming using vb dot net اور click کر دیوں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ وہ symbols بھی نہیں ہے تو وہ کس طرح add کریں گے آئے چلتے ہیں اس کو بھی add کر دیتے ہیں comma اب آپ دیکھ رہے ہیں text تو یہ پہلا جو parameter تھا وہاں آپ کو text show کر رہا ہے اس کے بعد caption caption کیا ہوتی ہے جو کہ title میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا welcome message میں چاہتا ہوں ادھر نظر آئے صحیح پھر run کر دیں اور پھر click کر دیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں welcome message پہلے نہیں تھا اور پھر اس کے بعد یہ message next چیز میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ icon بھی نظر آئے message box button dot ok صحیح ok already نظر آ رہا تھا لیکن ہم نے اب یہ icon کرنا ہے اور میں نے آپ کو دیکھانا ہے information چکہ یہ just information ہے تو that's it message box icon اور information run کر دیں اب تو اب آپ کو information کا icon بھی نظر آ رہا ہے اور button تو ok پہلے تھا default لیکن اب میں کیا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ok کے وجہ مجھے ok cancel show کریں تو run کر دیں اور یہ ابھی ok cancel show کر رہا ہے چونکہ ہم نے ان دونوں button کوئی code نہیں کیا تو یہ صرف close کر رہا ہے اس کو so اس کے ساتھ میں message box کے اس tutorial اس button کو یہاں پہ finish کرتا ہوں message box میں مزید پڑیں گے آگے کے tutorials میں اب next چیز next چیز میں exit کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جب اس button پہ click کروں یہ program exit ہو جائے تو میں ایک اور comment دیتا ہوں exit the application اور application ایک class ہے اس کی exit method کو میں call کرتا ہوں ہمارا ہمارا اپلیکیشن exit ہو جائے گا رن کر دیں اور exit اور application exit ہو جائے گا اپلیکیشن ڈاٹ exit تو امید ہے اس کے ساتھ ہی میں اس tutorial کو ختم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس پہلے tutorial میں یہ بہت بیسک tutorial تھا پھر ملیں گے کسی اور tutorial میں تب تک کے لئے خدا حافظ